اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احتشام گلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو سٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سوتے وقت چربی کیسے کم کی جا سکتی ہے میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو سٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں لگ بگ سب ہی اس بات سے متفق ہیں کہ ورزش جسمانی وزن میں کمی اور صحت مند رہنے کا بہترین ذریعہ ہے مگر کیا ہم روزانہ ورزش کرتے ہیں لیکن ہم روزانہ نیند کے مزے ضرور لیتے ہیں تو تونٹ سے نجات کا اس سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سوتے سوتے اپنی چربی کو بھی کم کر لیں وہ بھی کسی مشکت کے بغیر رات کے وقت زیادہ مقدار میں کھانے سے گریز کریں اور سونے سے کچھ دیر پہلے مت کھائیں نیند کے دوران ہمارا دماغ نشنوما کے لیے نشنوما کرنے والا ایک ہارمون خارج کرتا ہے تو اگر آپ سونے سے کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھائیں گے تو یہ ہارمون غیزہ کو اینڈھن بنانے کی بجائے چربی کی شکل میں زخیرہ کر لے گا مانیے یا نہ مانے مگر سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند اچھی صحت کے لیے ضروری ہے اور روز مرہ کی مصروفیات کے باعث یہ کافی مشکل کام لگتا ہے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند جسم کو زیادہ چربی گھلانے میں مدد دیتی ہے امریکن جنرل آف کلینیکر نیوٹریشن میں شائع ایک تحقیق کے دوران دریافت کیا گیا کہ اچھی نیند لینے والے افراد کم سونے والوں کے مقابلے میں 20 فیصد زیادہ کیلوریز جلاتے ہیں ہاروڈ ڈیونٹ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ سمارٹ فون یا ٹیبلٹ سے خارج ہونے والی نیلی روشنی نیند کے لیے مدد فرام کرنے والے ہارمون میلاتونین بننے کے عمل کی روک تھام کرتی ہے ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ رات کو سونے سے قبل زیادہ دیر تک ٹی وی دیکھنا جسم میں ٹرائی گلینڈز کی سطح بڑھا جاتا ہے جو کہ زیابیٹس کے خطرہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ گلوکوز لیول کے مستحقم رکھنے کے لیے ایک پروٹین کی سطح کم کرتا ہے سونے کے لیے بستر پر جانے سے قبل 30 گرام پروٹین پر مبنی شیک پینا تونٹ سے تیزی سے نجات دلاتا ہے طبعی تحقیقی ریپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس عادت کے نتیجے میں نیند کے دوران زیادہ کیلوی جلانے میں مدد ملتی ہے پروٹین مسلز کی مرمت میں بھی ماون ثابت ہوتے ہیں یہ مسلز کا حجم جتنا زیادہ ہوگا نیند کے دوران کیلویز اتنی زیادہ جلیں گی ورزش ضرور کریں مگر سونے سے کچھ دیر پہلے ایسا کرنا نیند کا حصول مشکل بنا سکتا ہے ورزش کو صبح یا شام کو کرنے کی کوشش کریں بلکہ صبح زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے جسم کی دن بھر کے لیے توانائی ملتی ہے تاہم اگر کسی وجہ سے صبح ممکن نہ ہو تو بھی سونے سے کم از کم چار گھنٹے پہلے کرنے کی کوشش کریں کمرے میں تاریکی کر کے سونا جسم کے اندر میلیٹونین بننے کے عمل میں ماون ثابت ہوتا ہے جو نہ صرف اچھ نیند میں مدد دیتا ہے بلکہ تون کی چربی گولانے میں مدد دیتا ہے یہ نہیں کہ سرد موسم میں بغیر کمبل کے سو جائے مگر کھرکی کھلی رکھ کر کمرے کو کچھ تھنڈا کرنا تون کی چربی گولانے میں مدد دیتا ہے جو جسم خود کو گرم رکھنے کے لیے جلاتا رہتا ہے ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ کچھ تھنڈے کمرے میں سوتے ہیں وہ دیگر مقابلے میں زیادہ کیلوریز نیند کے دوران جلاتے ہیں تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اس پر کومنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت پوریے گا ہم میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ